پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ اور پولیس سہلکاروں پر تشدد کا واقعہ ذمہ داروں کے خلاف مخدمہ درس کر کے گرفتار کرنے کا فیصلہ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجس کی مدد سے ملزمان کے نشاندہی کر لی فیاض الحسن چوہان، عمر تنویر، رانہ شہباز، خیال کاسٹرو، حافظ امار یاسر، مہندر پال سنگھ، واسک قیوم، نوابزادہ، وسین، تیمور سعود مومنہ دہید، زینب، شاہدہ آسیہ امجد نے تشدد کیا جلدہم گرفتاریوں کا امکان پنجاب اسمبلی میں سینکلو لوٹے کیسے آئے؟ سی سی ٹی وی فوٹیز نے کچھا چٹھا کھول دیا تحریک انصاف کے پرائیوٹ ملازمین لوٹوں کے ڈبے اسمبلی لائے سیکٹری آفس نے فری ہینڈ دیا کسی نے نہیں روکا اوڈیپٹی سپیکر اور اسمبلی سیکیٹریٹ میں بھی اختیارات کی خیمشت آنی دوست مزاری نے سیکٹری اسمبلی سمیت چار افسران کو معتل کیا اسمبلی سیکیٹریٹ نے آرڈر غیر قانونی قرار دے دیا نو منتخب وزیرعالہ حمزہ شہباز کی علیم خان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات قائد ایوان کے انتخاب میں تعاون پر شکریہ ادا کیا خواجہ امران نظیر سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھی حمزہ شہباز نے کہا تین ہفتے سے صوبہ قائد ایوان کے بغیر چل لہا ہے وزیرعالہ کے حل سے روکا گیا اوچھے ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں پنجاب کی نئی کابینہ میں کون کون شامل نون لیگ کی مشاورت تیز خواجہ سلمان رفیق خواجہ امران نظیر کو وزارت صحت ملے گی بلال یاسین مشتبہ شدہ و رحمان رانہ مشروط احمد زکیہ شانباد جگلو مرتن کا نام شامل کابینہ میں اتحادیوں کا بھی حصہ ہوگا حسن مرتضی علی حیدر گلانی کا نام زیر غور سپیکر پنجاب اسمبلی کا حدہ ترین گروپ کو مل سکتا ہے نو منتخب وزیرعالہ حمزہ شہباز کے حلف کا معاملہ نون لیگ نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا قانونی ماہرین سے مشابدت کے بعد پیٹیشن تیار لاہور ہائی کوٹ میں دائر کی جائے گی وقلہ رہنماؤں نے گورنر کی جانب سے حلف نہ لینے کو غیر آئینی قرار دی دیا گورنر پنجاب نے اسمان بزدار کی استیفے پر سوال اٹھا دیئے اسمان بزدار نے گورنر کی بجائے وزیراعظم کے نام استیفہ لکھا عمر صرفرا سیما نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے قانونی رائے مانگ لی مسلم نیگنون کی قیادت نے بھی اعتراض کیا تھا پنجاب میں تقرر تبادنوں کی نئی لہر پرنسیپل سیکٹری ٹو وزیراعظم محمد آمد جان کا تبادلہ وفاقی حکومت ریپورٹ کا حکم سپیشل سیکٹری ایوان وزیراعظم سکرات امان جانہ اور پی ایس او ٹو وزیراعظم حیدر علی بھی وفاق کو ریپورٹ کریں گے ڈی جی ایکسائز محمد علی رندھاوہ کو پنجاب سے ریلیو کر دیا گیا ایڈیشنل سیکٹری کابینا ڈیویجن گلزار حسین شاہ او ایس جی ہو گئے گلزار حسین سانے مری کے وقت کمیشنر راول پنڈی تھے آئی جی پنجاب نے پانچ افسران کے تقرر تبادلے کر دیئے تاریخ زفر ڈی ایس پی باغبان پورا تائیونات مستحسن شاہ ڈی ایس پی لوئر مول آفیز عمران احمد ڈی ایس پی سیکیورٹی نوے شارہ تائیونات کاشف ڈوگر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن برانس مقرر یاکوب آبان کی خدمات ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانس کے سپورٹ پنجاب میں نئے قائد ایوان کا چناؤ مکمل بزدار سرکار کے عزازی نمائندوں نے بھی عہدے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا نعیم الحق وائس چیئرمن الڈی اے یاسر گلانی چیئرمن پی ایچ اے آفیز زشان وائس چیئرمن پی ایچ اے شیخ امتیاز وائس چیئرمن واسہ ہیں رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام کے قریب شہریوں نے عید کی تیاریاں شروع کر دیں بازاروں میں رش بڑھنے لگا ٹیلر ماسٹرز کے نخرے آسمانوں پر بوکنگ بن کے بورڈ لگا دیئے شہریوں کا ریڈی میڈ کی جانے برزان لوڈ شیڈنگ کا جن دو ہفتوں بعد بھی کابو نہ آیا شہر میں چھے سے آٹھ گھنٹی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری لیسکو کو چھے سو میگا وارڈ کی کمی کا سامنا بجلی کی پیداوار سین تیس سو میگا وارڈ طلب تین تالیس سو میگا وارڈ ہے روزے داروں کی مشکلات میں کمی نہ آئے اورنز رین کا کرایا بیس روپے سے بڑھا کر پچاس روپے کرنے کی تیاریاں فریڈ ٹریڈ ختم فاصلے کے مطابق کرایا بڑھانے کی تجویز میک مین ٹرانسپورٹ نے اعتراضات دور کر کے سمری دوبارہ بھیز دی حتمی فیصلہ حمزہ شہباز کی نئی کابینہ کرے گی اورنز لائن منصوبے کے لیے خریدی مشینری کا دیگر مقاصد کے لیے استعمال پچھتر لاکھ سے خریدے گئے لیف شیڈرز کھڑے کھڑے کھٹارا بن گئے گرین بیس سے ایک خات بنانے کا بھی منصوبہ آخری سانسے لینے لگا چھے ووٹر لاریاں اور دس ٹریکٹر بیکار پنجاب میں صحت کے نظام کا حال بے حال محکمہ خزانہ نے صحت کے بجٹ پر مزید دس کروڑ کا کٹ لگا دیا رکم سبرج اور سڑکوں کی تعمیر کے منصوبوں میں جھونکی جائے گی غریب کے بچوں پر تعلیم کے دروازے بند آفٹر نون سکول پروغیم کے تحت چلنے بالے دو سو چوہتر سکول ڈی نوٹیفائی پی ٹی آئے حکومت نے شام کی شفٹ میں سکول شروع کیے دو لاکھ بچے زیرے علاج لاہور کے سرکاری سکولوں میں تین ہزار اضافی کمروں کا منصوبہ بیٹھا سکول ایڈکیشن نے بیس کروڑ چالیس لاکھ روپے مانگے تھے محکمہ تعلیم نے اضافی بجٹ نہ ہونے کا کہہ کر سمدھی مسترد کرتے لاہور بورڈ میں بیشتر انتظامی عہد خالی ڈیپٹی کنٹرولر انٹر میٹرک اسسٹنٹ کنٹرولر اسسٹنٹ سیکٹری فائننس کے سیٹ تائیوناتی کی منتظر انتظامی معاملات چلانے میں مشکلات میٹرک اور انٹر کے امتحان متاثر ہونے کا خدشہ مہنگائی پھر سر اٹھانے لگی چاول کی قیمتوں میں ہوش رو با اضافہ پچاس کلو کا تھیلہ پانچ سو روپے مہنگا ہول سیل میں قیمت سات ہزار روپے تک جا پہنچی ایک کلو چاول ایک سو چالیس روپے کے ہو گئے سرکاری نرخ نامے میں پرچون قیمت ایک سو پین تیس روپے کلو ہے شگر کے مریضوں کے لیے نئی مشکل سیویسز ہسپتال میں انسولین کی فراہمی بند غریب مریض دو ماہ سے انسولین کیلئے در بدل ہسپتال میں روزانہ دو سو پچاس کے قریب مریضوں کو انسولین دی جاتی تھی میکنم ٹرائمری ہیلتھ کی لاپرواہی بھی سامنے آگئی سرکاری ہسپتالوں کیلئے خریدی گئی عدویات کے لیے بارٹری ٹیسٹ تاخیر کا شکار عدویات کے سینکنوں نمونے تجزیع کے منتظر نشتر ٹاؤن کے سینکنوں ملازمین افسران کے خلاف سراپا احتجاج ایک چھٹی پر تبادلہ کرنے اور کرپچن کی جھوٹی چارڈ شیٹ بنانے کا الزام انسپیکٹر وسیم اور ساتھیوں پر ملازمین کو حراسہ کرنے کا الزام دھر دیا اچھرا بازار میں تجاوزات کی بھرمار جگہ جگہ ریڈیاں اور ٹھیلے سج گئے بازار میں پیدل چلنا بھی مہاد ٹرافک جیم معمول بن گیا چندرائے روڈ ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار جگہ جگہ گھڑے پڑ گئے مکینوں کو عام درفت میں مشکلات حادثات عام ہو گئے کچھا جیل روڈ بھی کھنٹرات کا منظر پیش کرنے لگا تین ماہ قبل سیوریس کی پائپ لائن بچھائی گئی گلی کی مرمت نہ ہوئی مرحی خانہ غازی آباد روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار قائدے ایدان کے انتخاب میں منحرف ارکان کا پارٹی مخالف ووٹ آرٹیکل سکسی تھری اے ارکان کو منحرف ہونے کی اجازت نہیں دیتا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کاسٹ کرنا فلور کراسنگ ہے منحرف ارکان کے خلاف سکسی تھری اے کی تشریح عمل درامت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائے باغ کرب سوسائیٹی سکینڈل تین ملزمان کی عبوری زمانتوں میں بائی سیپرل تک توسی سینکنوں مظاہرین کا عدالت کے باہر خاموش اعتجاز عدالت سے ملزمان کی زمانتیں منصوب کر کے رکم واپس دلانے کا مطالبہ سابق وفاقی وزیر حماد ازر کی چودری پروے زلاہی کے گھر آمد سپیکر اسمبلی کی خیریت دریافت کی پنجاب اسمبلی میں پیش آنے والے باقے پر تبادلہ خیال تحریک انصاف کو منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت مل گئی ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا سے شفقت محمود کی خیالت میں وفق کی ملاقات پنڈال سٹیٹ سمیت دیگر عمود پر تبادلہ خیال جلسہ 21 اپریل کو ہوگا ڈاتا دربار سرکولر روڈ اور راوی روڈ پارکنگ کے لیے مختص قائم اکام سی سی پیو شہزادہ سلطان کہتے ہیں جلسے کے لیے فول پروف سیکیورٹی پراہم کریں گے ڈاتا دربار میں اعتقاف کی تیاریاں انتظامیاں تو تیرہ سو درخواستیں محصول ایک ہزار کی تزدیق ہو چکی حتمی فیرست کل آویزہ کی جائے گی اس سال سپیشل برانس نے درخواستوں کی سیکیورٹنی سے انکار کر دیا تھا متعلقات تھانے کے سیٹیفکیٹ پر درخواستیں محصول کی گئے گوانر پنجاب عمر سرفراہ سیما کے مزار اقبال پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی عمر سرفراہ سیما نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی کلم بن کی اڈریشن چیمبر کے مرکزی قائدین کے اعزاز میں افتار ڈینر روائل پام میں تخریب صدر عرفان اقبال شیخ ندین قریشی کی شرکت میاں انجم نصار اختر ملک فاجہ شازیب اکرم تنویر احمد شیخ فہیمو رحمان سہگل باؤ محمد بشیر آمیر افی قریشی بابر محمود سمیر دیگر شخصیات شریک یورپی یونین کے نائب صفیر سیلر تھامیس بھی لاہور کے مددہ باغوں کے شہر کا دورہ مہمان وفد نے شالہ مارباغ دیکھا مگلیہ فنہ ترز تعمیر اور لاہور کی خوبصورتی کے محترے ایس ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے چھے افسران کو رینک لگانے کی تخریب بائی جی راو سردار نے افسران کو رینک لگائے ترقی پانے والوں میں خالد حمدانی، سحیب اشرف، فاطف نظیر، آدل محمد، اختر فاروق اور فیصل شہزاد شامل اور روساب ڈلانکا گولف اینڈ کنٹری کلب میں شہر رمضان فیسٹیول، سعودی عرب پیویلین کا افتتہ ترکی پاکستان اور متحدہ عرب امراض کے آویزہ پیویلین کیے گئے شہر رمضان چاند رات تک جاری رہے گا موسیقی